اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وطرد وجع العاقبت امورنا خیر ولا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجع علی من لدنکا سلطان النصیرہ پندرہ رمضان المبارک روز ولادت با سعادت امام حسنی مجتبہ لے صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام امت اسلامیہ و بالخصوص راہ روان راہ ولایت و امامت کو تبریق و تحنیت عرض ہے ایام ایمہ اطحار بہت اہم مواقع ہیں اور فرصتیں مکتب امامت کی تشریح کے لیے تبہین کے لیے اور وہ بھی بالخصوص آئمہ حدہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی عملی زندگی کے آئینے میں لیکن بالعموم یہ ایام مومنین پیروانہ ولایت احتمام کے ساتھ ان میں محافل و مجالس منعقد کرتے ہیں لیکن رسوماتی اور جذباتی و احساساتی حد تک اکتفا کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ تمام عمر ایک انسان ان مجالس محافل میں شریک ہونے کے بعد بھی امامت کے نظام سے نعاشنا رہتا ہے دور رہتا ہے اجنبی رہتا ہے اور عقیدتی لگاؤ کے علاوہ اسے امامت کے باپ میں کوئی معرفت نصیب نہیں ہوتی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب پیروانہ امامت و ولایت کا آزمائش کا موقع آتا ہے حساس مواقع خود ان کی زندگی میں پیش آتے ہیں جن میں انہیں اپنے مکتب اپنے مذہب اپنے نظریہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہاں پر یہ مضبضب ہوتے ہیں متردد ہوتے ہیں اور جب اسا وہاں دوسروں کی تلقینات اور اشارات کا شکار ہو جاتے ہیں یہ ایام تعقیدن اہل علم احتمام کریں ان مجالس کو مجالس علم و معرفت و تحقیق اور بالخصوص مکتب امامت سے آشنائی کی مجالس میں تبدیل کریں اس وقت یہ مجالس و محافل سوگ اور جشن کی تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں مکتب امامت کو مقصب تجارت بنا دیا گیا ہے اور پیشاورتب کا جو نہ دنیوی علم رکھتا ہے نہ دینی علم رکھتا ہے نہ امامت کے باب میں کوئی معرفت اسے حاصل ہے نہ غیر امامت میں اسے کوئی دسترس حاصل ہے وہ ممبر پہ آ کر لوگوں کو کمرہ بھی کرتا ہے ان کے جذبات سے کھیلتا ہے اور ان سے درامت بھی وصول کرتا ہے دین فروشی بھی کرتا ہے اسی طرح مومنین بھی انہی سرگرمیوں میں اکتفا کرتے ہیں اور باب امامت میں اپنی رغبت ظاہر نہیں کرتے اور محافل مجالے سے امامت میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے بلکہ زیادہ لطفندوز ہوتے ہیں جس کا نقصان ہر نسل کو کئی دفعہ اٹھانا پڑتا ہے اور بہت زیادہ اٹھانا پڑتا ہے ہم موجودہ نسل کو اگر مثال کے طور پر لے لیں پوری دنیا میں ہی اور بالخصوص امامت کے پیروکاروں کا وہ گروہ جو پاکستان میں مقیم ہیں جو آج کی نسل یہاں شمار ہوتی ہے ان کے رویے اور ان کے افکار اگر دیکھیں تو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ کتنی کوتا ہی تقصیر کی ہے اہل علم علماء نے مکتب امامت کو کھولنے سمجھانے اور تشریح کرنے میں کہ آج بھائی کے لوگوں کے اندر سچا جذبہ ہے آئمہ سے محبت کا اہل البیت علیہ السلام سے لیکن جب عملی قدم اٹھاتے ہیں تو بالکل اسی طرح آئمہ کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے ہر نسل میں یہ عمل تقرار ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ مکتب امامت کے جو مواقع ہیں تشریحے انہیں تجارت میں اور سرگرمی میں ضائع کر دیا جاتا ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی حیات طیبہ وسیرت مبارکہ کو ہم چند حصوں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ کی عمر مبارک کا ایک حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے زیر سایہ بسر ہوا ہے اور یہ مشترکہ دور تھا جو حضرت سیدہ تاہرہ سلام اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ بھی تھا اور آپ کی آغوش میں بھی تھا یہ زمانہ مختصر تھا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم اس دنیا سے تشریف لے گئے سایہ رسول اللہ امام حسن مشتبہ و اہل بیت علیہ مسلام سے اٹھا اور تھوڑے ہی وقفے کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کہ سایہ شفقت سے بھی اہل بیت محروم ہوئے اور بی بی بھی اپنے بابا سے اس دیار باقی میں جا ملی اس کے بعد امام حسن مشتبہ علیہ علیہ سلام کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے اور وہ امام علی علیہ سلام کے زیر سایہ اور امامت امام علی 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 سلام میں آپ کی زندگی ہے آپ کی پرورش امام علی علی تقریباً آپ کے حیات مبارکہ کا نسبتاً طولانی زمانہ ہے باقی عدوار کی نسبت اور پھر تیسرا دور شروع ہوتا ہے جب امام علی علی سلام بھی شہادت کے ذریعے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور امام حسن مشتبہ علی سلام کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے امامت کے دور میں ایک چوتھا مختصر دورانیاں بھی امام حسن مشتبہ علی سلام کے زندگی میں موجود ہے اور وہ امام کی شش ماہ حکومت ہے چھ ماہ کے لیے اقتدار اور حکومت ہے اور ان تمام ادوار میں سب سے اہم نمائیان جو دور اہمیت کا حامل ہے ہر دور ہے اپنی خصوصیات رکھتا ہے لیکن اہد حکومت بائی کے زمانی لحاظ سے بہت مختصر ہے لیکن تاثیر کے لحاظ سے باقی ادوار سے زیادہ اثر گزار ثابت ہوا ہے اس مختصر سے چھ ماہ اقتدار کے دوران جو حالات واقعات رنما ہوئے ہیں اور جو تاریخی دہرہ متعین ہوا ہے وہ صدیوں پر اثر گزار ہے آج بھی ہم اگر دیکھیں چودہ سو سال بعد اس ماجرہ کو تو اسی دور کے جو واقعات ہیں انہوں نے امت اسلامی کے لیے خطوط معین کیے ہیں لائنیں معین کی ہیں اور انہیں لائنوں پر امت چلی ہے اور یہاں تک پہنچی ہے امام حسن مجتبا کو ایک سیاسی نبرد کا سامنا کرنا پڑا موروسی دور پر وراست میں یہ نبرد امام کے دور میں شروع نہیں ہوئی بلکہ پہلے امام علی علی علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی امام علی 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 کی شہادت امیر المومنین تک یہ امام کا زمان ہے اور اس دور intact چار سال اور چند مہینے یہ حکومت کا دورانیاں ہیں اسی امامت کے اسنا میں امامت کا دورانیاں وسیح ہے اور پھیلا ہوا ہے حکومت کا دورانیاں بہت ہی مختصر ہے لیکن اس حکومتی ایام میں جو کچھ رونما ہوا وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ ان حوادث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب میں نے حکومت سنبھا لی تو کیا حوادث اور واقعات رونما ہوئے ان میں سب سے اہم جو حالات پیدا ہوئے مخالفین امیر المومنین کی حکومت کے اندرونی مخالفین تھے جو سابقہ حکومتوں میں کم تھے خلیفہ اول کی حکومت میں اندرونی مخالفین تھے لیکن خاموش تھے متحرک نہیں تھے ایک بڑی جمعیت صحابہ میں خلاف خلیفہ اول کی حکومت کی مخالف سمجھے جاتے تھے لیکن متحرک اور فعال نہیں تھے خاموش تھے یا مسلحتی طور پر ساتھ تھے دلی طور پر اگر نہیں بھی ساتھ تھے تو مسلحتی طور پر انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا ہے اور ایک بڑی جمعیت ایسی تھی جو حامی تھی دوسرے دور حکومت میں خلیفہ اے دوبوں کے دور حکومت میں کوئی اندرونی خلفشار نہیں پیدا ہوا ان کے دور حکومت میں بھی مخالفین اندرونی مخالفین موجود تھے لیکن بیرونی نبرد اور بیرونی جنگوں نے سرحدی واقعات نے اندرونی مخالفت کو دبا کے رکھا اور خلیفہ کی حکمرانی اور ان کی پالیسیاں بھی ایسی تھی کہ وہ اندرونی مخالفین کو موقع ہی نہیں دیتے تھے کہ وہ کسی قسم کی کوئی حرکت کر سکیں یا کوئی اکس عمل دکھا سکیں خلیفہ سیوم کے زمانے میں اندرونی خلفشار شروع ہوا مخالفتیں شروع ہوئیں آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں اور ان آوازوں کو دبایا گیا ایک عرصے تک لیکن حکومتی عراقین کے بعض پالیسیوں کے نتیجے میں انہی مخالفتوں نے آخر میں ایک شورش کی شکل اختیار کر لی اور جس کا نشانہ خود خلیفہ بھی بنے اسی شورش کے نتیجے میں خلیفہ بعض شہروں سے یا بعض علاقوں سے لوگ مخالفین متحرک اور فعال ہوئے جمع ہو کر اور خلیفہ پر انہوں نے یلغار کی اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کو اقتدار ملا حکومت ملی لوگوں نے بیعت امیر المومنین علیہ السلام کی اور یہ سب سے زیادہ پراشوب دورانیاں اندرونی مخالفتوں اور شورشوں کا یہ شمار ہوا جس کی جڑھیں خلیفہ سیوم کے زمانے میں قائم ہو چکی تھی اور وہ یہ تھی کہ خلیفہ سیوم کے زمانے میں بنو امیر اقتدار میں مکمل طور پر رخنا کر چکے تھے اقتدار میں اپنی جگہ مضبوط بنا چکے تھے یہ خاندان اور یہ سیاسی اقتدار طلب حضب جماعت انہیں موقع ملا چونکہ خلیفہ سیوم خود خاندان بنو امیر سے تھے انہوں نے کافی گنجائش بنو امیر کے لئے نکالی اور اہم پوسٹوں پر اہم مناسب پر انہوں نے بنو امیر کو تائینات کیا مرکزی حکومت میں بھی اور علاقائی حکومتوں میں بھی سبائی حکومتوں میں بھی بنو امیر مضبوط ہوئے اور انہیں کی یہ طرز حکمرانی تھی بنو امیر کی جس کا نقصان خود خلیفہ کو بھی اٹھانا پڑا امیر الممنین بارہ متوجہ کرتے رہے خلیفہ کو مشاور کی حیثیت سے لیکن حالات یا اس حکومت کی صورتحالی تھی کہ امیر الممنین کی مشاورت اور دیگر بات صحابہ جید شخصیات ان کی مشاورت مؤثر ثابت نہیں ہوتی تھی مروان ابن حکم جیسے لوگ فضیر عظم تھے اور حکومت عملا ان کے ہاتھ میں تھی اسی دوران بنو امیہ نے کئی علاقوں میں اپنا اثر رسوخ قائم کر لیا اور خصوصاً ان کا جو آبائی علاقہ تھا بنو امیہ کا آبائی علاقہ روم اور شام تھا یہاں انہوں نے تاریخی طور پر بھی آبائی طور پر بھی یہ اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں یہ عرب اور حجازی نہیں ہیں رومی ہیں یہ کسی اس اقدام میں منتقل ہوئے یعنی ان کا ایک فارد امیہ اور پھر اس سے آگے نسل چلی اور عرب کہلانے لگے قریشی کہلانے لگے تھے یہ اس رومی اور شامی خطے سے تھے یہ ان کا پسندیدہ علاقہ تھا اور تمام عرب سرزمینوں میں یا قلم رو میں جو عرب سرزمین کے سرحدوں پر علاقے تھے ان سب میں مرغوب علاقہ اور ذرخیز علاقہ ہر پہلو سے آباد علاقہ تجارتی مرکز کے طور پر یہی خطہ تھا اور خصوصاً اس میں فلسطین کا خطہ جو قدیم زمانوں سے گزشتہ اقوام اور انبیاء کے زمانوں سے ایک دینی مرکزیت رکھتا تھا وہ بھی اسی میں شامل تھا شامات میں اس وجہ سے اس کی اہمیت انہیں بخوبی پتا تھی لہذا انہوں نے پہلے خلیفہ دوم کے دور میں ہی ہوئے امیر المومنین کی حکومت میں انہوں نے باقاعدہ طور پر بغاوت کی امیر المومنین کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور جنگوں کا آغاز کیا تین جنگیں ہوئی اور تینوں جنگوں کے پیچھے انہی کا عمل تھا انہی کا منصوبہ کار فرما تھا اس جنگ سفین میں یہ خود پیدا ہوئی انہوں نے ورغلا کے باقی طبقات کو شخصیات کو اس جنگ میں امیر المومنین کے خلاف کھڑا کیا اور پھر جنگ سفین کے اندر سے ایک اور جنگ نکلی جنگ نہروان خوارج جو جنگ سفین میں بنو امیہ کے مکر کے نتیجے میں دھوکہ کھا کے امیر المومنین کے مقابلے میں اپنی ہی سپاہ امیر المومنین کی تقسیم ہو گئی اور یہ تیسرا طبقہ امیر المومنین کے مقابلے میں آیا امیر المومنین نے فرمایا تھا جو ہی میں نے اقتدار سنبھ حالا تو میرے مقابلے میں ناکسین قاس مارقین اور قاس تین اٹھ کھڑے ہوئے یہ تین گروہ تین دستے بیعت شکن اور خوارج اور اسی طرح باغی شام کے اور پھر انہی ہوادیس کی نظر ہو گئی امیر المومنین کی حکومت بھی امیر المومنین ان شورشوں کو ہی دبانے میں اور کنٹرول کرنے میں دور اقتدار اپنا گزار دیا شہادت امیر المومنین کے وقت حالات بہت حد تک خراب ہو چکے چکے چونکہ جنگ سفین ہوئی جنگ سفین میں دوخہ ہوا قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا امیر المومنین کی فوج تقسیم ہو گئی دوخہ کھا گئے ایک بڑا دستہ امیر المومنین کے مخالف ہو گیا خوارج کی شکل میں آگیا پھر انہی کے اسرار پر دباؤ پر تحکیم کا واقعہ ہوا اور تحکیم کے عمل کے بانی خود خوارج تھے اور بعد میں خود تحکیم کو بہانہ قرار دے کر امیر المومنین کے مقابلے میں لشکر کشی کی اور اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی طرح یہ حالات امیر المومنین کے سیاسی طور پر بہت ہی الجے ہوئے حالات تھے اور پھر خوارج ہی اور بنمومیہ کے ملے جلے منصوبے سے امیر المومنین کی شہادت ہوگی ان حالات میں امام حسن کو اقتدار اور حکومت منتقل ہوتی ہے لوگ متفقہ طور پر کوفہ میں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی بیعت کرتے ہیں لیکن شام میں شورش پہلے سے جاری تھی خوارج پہلے سے شورشی بنے ہوئے تھے اور اسی طرح جو ناکسین تھے امیر المومنین کے بیعت شکن جمل کے اندر شریک افراد ان سے وابستہ لوگ بھی امام حسن علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھے نتیجہ اقتدار سنبھالا حکومت سنبھالی تو مملکت مکمل طور پر آشوب کا شکار تھی اس آشوب کو امیر المومنین نے آغاز کیا ہوا تھا اس آشوب کو ختم کرنے میں حالات کو پر امن بنانے میں اور پائیداری سیاسی پائیداری کے لیے اپنی پوری توانائی امیر المومنین نے اس پہ لگائی ہوئی تھی لیکن جو زمینی حقائق تھے ان میں یہ کہ دشمن کا جذبہ بہت قوی تھا اور امیر المومنین کی سپاہ کا جذبہ بلکل ضعیف تب مرا ہوا تھا امیر المومنین کے اپنے خطبات اس بات کی سب سے بڑی قواہی اور ثبوت ہیں کہ امیر المومنین نے اس فساد و بلاغت اور تمام تر اپنی شخصی کرشماتی شخصیت کے ساتھ بھی کوشش کی ان کو اٹھانے کے لئے لیکن کوفی یعنی امیر المومنین کی سپاہ اور امیر المومنین کے زیر فرمان لوگ یہ کسی فیصلہ کن کاروائی کے لئے تیار نہیں تھے حوصل شکستہ تھے ان کے اس سنے مجتبہ علیہ صلی اللہ و السلام ہیں اور مقابلے میں شورشی ہیں کئی طرح کے جن میں سب سے فعال بنو امیہ ہیں شام کے باغی جن کی قیادت معاویہ ابن ابی سفیان کر رہا ہے اور باقی اس کے ساتھ سب شامل ہیں بنو امیہ بھی اور غیر بنو امیہ بھی بنو اور بنو امیہ بھی اور در پردہ بہت سارے انہوں نے اپنی سیاسی چالوں سے بہت ساروں کو اپنے ساتھ ملا لیا یہ دور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص جنگ میں بدل گیا امیر امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا دور حکومت ایک مخصوص طرز جنگ اور اختلاف میں تبدیل ہو گیا ایک طرف امامت ہر چند امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو بنوان خلیفہ عام لوگوں نے قبول کیا بیعت کی لیکن جو امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی امامت کے معتقد تھے انہوں نے بطور امام بیعت کی عام باقی شہریوں نے طبقات نے اور باقی تفقرات سے تعلق رکھنے والوں نے خلیفہ پنجم کے طور پر بیعت کی امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے ہاتھ پر کوفہ میں ایک بڑی جمعیت امامت کے پیروکار لوگوں کی تھی جو مدینہ میں بھی تھے حجاز میں بھی خصوصاً بنو حاشم میں سے اور کوفہ میں ایک طبقہ اور کئی قبائل ایسے تھے جو ان کی ہمدردیاں بنو حاشم کے ساتھ تھیں کئی وجہ سے تھی ایک یہ کہ بنو امیہ سے تنگ تھے مخالف تھے انہیں جانتے تھے ان کی نفرت اور ان کی حلیف اور حامی تھے لیکن اعتقادی طور پر امامت کو نہیں مانتے تھے لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو کوفہ میں مقیم تھے جو اور بسرہ میں بھی تھے جن کی اکثریت مکتب امامت سے تعلق رکھتی تھی یعنی شیعہ تھے اور یہ جو دو تقسیم واضح طور پر ہوئی ہیں شیعہ شیعہ علی وشیعہ عثمان یہ امیر المومنین کے دوران اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد یہ زیادہ استلح رائج ہوئی ہر شخص اپنے تعارف میں وضاحت کرتا تھا اور اسے پوچھا جاتا تھا کہ کس کے شیعہ ہو کس کے پیروکار ہو کس کی جماعت ہو آیا شیعہ علی ہو یا شیعہ عثمان ہو تو وہ لوگ جو شیعہ علی سمجھے جاتے تھے ایک تو بنو حاشم تھے علوی انہیں کہا جاتا تھا اور کچھ ایسے لوگ تھے جو بنو حاشم نہیں تھے لیکن امیر المومنین سے ان کی وفاداری تھی صحابہ میں سے بھی تھے اور صحابہ کی اولاد میں سے بھی تھے اور نو مسلم بھی کو اپنا حاکم و خلیفہ و امام مانتے تھے امام حسن علیہ السلام بحیثیت خلیفہ پنجم مسلمین اور بحیثیت امام دوم شیعہ یعنی امیر المومنین کے حکومت اور اقتدار سنبھالا اور مقابلے میں ایک بہت طاقتور تحریک موجود تھی بنو امیہ کی سرپرستی قیادت میں جس میں بنو امیہ کے علاوہ باقی طبقات بھی شامل تھے لیکن مہوریت بنو امیہ کے ہاتھ میں تھی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی معاویہ ابن ابی سفیان اور انہوں نے اپنے گرد بہت سارے لوگ جمع کیے ہوئے تھے اور امامت کے پیروکار دوسری طرف سے شورشی جن کا مقصد اقتدار کا حصول ہے ان کی دیرینہ عرضو تھی اسلام سے شکست کھانے کے بعد فتح مکہ میں جو خفت بنو امیہ کو اٹھانا پڑی جو زلت ان کی ہوئی اور پھر رسول اللہ نے رحمت و رحمت کے ذریعے سے درگزر کیا انہوں نے اس درگزر و رافت سے برپور فائدہ اٹھایا اس بخشش سے انہوں نے سیاسی استفادہ کیا اور اسی دن سے اپنا انداز تبدیل کیا سیاست اپنی پالیسی بدلی سٹرٹیجی تبدیل کی انہوں نے دشمنی سے دوستی میں آئے حمایت لیکن حمایت کے لبادے میں بھی جس طرح پہلے اقتدار پسند تھے اقتدار طلب اور اقتدار پرست مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کی تمام عرض اقتدار ہی تھا اور ایک تجربہ کار اقتدار طلب سیاسی جماعت کے طور پر انہوں نے پہلے اپنی جگہ بنائی اور پھر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر باقاعدہ طور پر حوادث سے انہوں نے فائدہ اٹھایا خلیفہ اسے وم کے زمانے میں جو کچھ واقعات رنما ہوئے ان واقعات سے سب سے زیادہ فائدہ بنوہ میں اٹھایا اس سیاسی جماعت نے اٹھایا اقتدار پرستی اور اقتدار تک پہنچنا ان کا مطمئن نظر تھا اور میں بارہ اس طرف اشارہ کیا ہے بنوہ مئیہ کے اپنے حدف کے لیے ایک وقت بھی لمحہ بھی زائع نہیں کیا امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں کو اقتانہ دیتے ہوئے ان کی مثال پیش کی کہ وہ باطل پر ہوتے ہوئے ان کا امام باطل ہے ان کا راستہ باطل ہے لیکن ان کی وفاداری مثالی وفاداری ہے اور تم حق پر ہو تمہارا امام حق پر ہے اور تمہاری وفاداری گہناتی ہے اس سے نفرت ہو جاتی ہے اس سے امیر المومنین بیزاری کا اظہار کیا ان لوگوں سے جو حق پر تھے ان کے روئیوں سے بیزاری کا اظہار کیا اور وہ جو باطل پر تھے ان کی وفاداری پر رشک کیا کہ وہ کتنے وفادار ہیں پھر ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ میں حاضر ہوں تمہیں دے کر ان کے لینے کے لیے تمہارے دس کے بدلے میں ان کا ایک فرد لینے کے لیے چونکہ وہ اتنے اپنے راہ اور اپنے مقصد اور اپنے رہبر کے ساتھ جڑے ہوئے وفادار ہیں کہ درہم و دینار کا میں سودہ کرنا چاہتا ہوں یعنی میرے پاس دینار ہیں چونکہ مومنین ہیں حق پر ہیں تو قدر و قیمت میں زیادہ ہیں دینار ہے ان کی ارزش اور وہ درہم ہیں لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں میں دس دینار دے کر ایک درہم لینے کے لیے تیار ہوں اتنا گاٹے کا سودہ کرنے کے لیے یہ تانہ تھا ان کو سرزنش تھی یہ کہنے کے لیے کہ تم وفادار نہیں ہو حق کے اور اپنے رہبر کے ساتھ اہد متعہد نہیں ہو تم بنو امیہ نے ہر موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنا اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو تحریک شروع کی تھی دن بدین اس کو تقویت کرتے گئے ہر حادثہ اپنے حق میں بدلتے گئے خلیفہ سیوم کی حکومت کے اندر کمزوریاں انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ان کے قتل سے فائدہ اٹھایا ان کے قتل کے بعد انہ والے واقعات سے فائدہ اٹھایا امیر المومنین کی حکومت اب اقتدار بالکل نزدیک نظر آیا اور آخری رکاوٹ بنومیہ کو اپنے اقتدار تک پہنچنے کے لئے امام حسن مجتبہ نظر آئے کہ اس رکاوٹ سے اور انہیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ ہم آسانی سے اس رکاوٹ سے عبور کر جائیں گے اور ایسا ہی ہوا آسانی سے یہ رکاوٹ عبور کر گئے امام حسن مجتبہ علیہ السلام اس اقتدار پسند طبقے کو جو اقتدار پسندی کی وجہ سے جس کا مطمئن نظر یہ تھا کہ ہر قیمت پر اقتدار میں آؤ ہر قیمت پر اس کے لئے اپنے بندے مروانے پڑھیں تو بھی مروانے اس کے لئے دوسرے مروانے پڑھیں وہ بھی مروانے اس کے لئے آپ کو پراپوگنڈا کرنا پڑے وہ بھی کریں اس کے لئے جھوٹ بولنا پڑے وہ جھوٹ بھی بولیں اس کے لئے تحمت و بہتان لگانا پڑے وہ بھی لگائیں اقتدار کی حوص انسان کو اندہ کر دیتی ہے ہر حوص انسان کو اندہ کرتی ہے شہوتران جنہیں عورتوں کی حوص ہے وہ بھی اندہ ہو جاتے ہیں شہوت پٹی بن جاتی ہے ان کے دلوں پر جو دنیا کے پجاری ہیں دنیا پرست ہے مال و دولت و سروت کی خواہش رکھتے ہیں وہ بھی اندہ ہو جاتے ہیں اس حوص میں لیکن ان سب پر غلبہ ان کا ہوتا ہے جو اقتدار کے حوص میں مبتلا ہوتے ہیں چونکہ عورتوں کے پہنچ جاتے ہیں لیکن حکمرانی تک نہیں پہنچ سکتے ابھی بھی ہیں پاکستان کے اندر ایک بڑا طبقہ حوص باز ہے اور ہر لبادے میں ہر لباس میں ہیں یہ سیکولر بھی ہیں یہ بیوروکریٹ بھی ہیں یہ پڑے لکھے بھی ہیں یہ انپڑ بھی ہیں یہ مذہبی لبادے میں بھی ہیں دینی لبادے میں بھی ہیں لیکن مطمع نظر ان کا حوص ہے شہوت رانی ہے لہذا یہ شہوت زن میں مبتلا لوگ عورتوں تک تو پہنچ جاتے ہیں لیکن اقتدار تک نہیں پہنچ دے اسی طرح مال و دولت کے جو پجاری ہیں دولت و سروت جن کو چاہیے یہ بہت زیادہ دولت و سروت جمع کر لیتے ہیں اس وقت دنیا میں ہیں اتنے سروت مند ہیں جو کئی ملکوں کو ملا کر ان ملکوں کی مجموعی قیمت سے بھی زیادہ دولت مند ہیں اس وقت جو جیف بیزوس ہے یا ایلن ماسک ہے یا اسی طرح زکربرگ ہے یا وہ معروف پاکستانیوں کا امام اسوہ حسنہ بل گیٹس خب یہ اتنی دولت مند ہیں ان سب کی دولت جمع کریں تو ساری دنیا کی دولت سے زیادہ ہے تنہا تنہا ان کی دولت کئی ممالک سے زیادہ ہے لیکن اقتدار میں نہیں ہیں اگر انہیں کہا بھی جائے کہ آپ امریکہ کے صدر بنو گے یا مایکروسافٹ کے سربراہ تو یہ کبھی بھی امریکہ کی صدارت قبول نہیں کریں گے یہ مایکروسافٹ کے سربراہ بننا قبول کریں گے چونکہ ان کا مقصد دولت سروت اور یہ ہے امریکہ کے سربراہ بن کے تو انہیں دولت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی کرنی ہے خدمت بھی کرنی ہے قوم کے لیے بھی کچھ کرنا ہے ملک کے لیے بھی کچھ کرنا ہے جبکہ دولت مند صرف اپنے لیے کچھ کرتا ہے ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا لہذا عورتوں کے حوص بعض عورتوں تک پہنچ جاتے ہیں دولت کے دولت تک سب سے خطرناک اقتدار کے حوص میں مبتلا بیمار لوگ ہوتے ہیں جنہیں اقتدار چاہیے وہ باقی ہر چیز کو دولت و سروت کو بھی ذریعہ سمجھتے ہیں اقتدار تک آنے کا اور دین کو بھی ذریعہ سمجھتے ہیں اقتدار تک آنے کا ہر چیز کو اقتدار تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے اور جائز سمجھتے ہیں ہر چیز کو اقتدار میں آنے کے لیے ان کی منطق کے مطابق ہر وسیلہ جائز ہے ایسی کتابیں سیاست سیاسی کتابیں سیاسی منشور ہر زبان میں موجود ہیں اور کچھ کو عالمی شہرت حاصل ہوئی ہے جیسے دی پرنس ہے مکیا والی کی ہے یا چانکیا ہے جنہوں نے اقتدار کے پجاریوں کو رہنمائی کی ہے کہ تمہیں اقتدار تک پہنچنے کے لیے اخلاقیات کو چھوڑ نہ ہوگا اخلاق انسان میں کمزوری پیدا کرتا ہے اخلاقیات کے پابند لوگ اقتدار میں کمزور ثابت ہوتے ہیں اور یہ امیر المومنین علیہ السلام نے معاویہ کو کہا تھا کہ ایک جملے میں کہ اگر تقوی نہ ہوتا تو لوگ دیکھ لیتے کہ کون ادھ ناس ہے چالاک کون ہے لیکن تقوی رکاوٹ ہے میں تقوی کا پابند ہوں تو تقوی کا پابند نہیں ہے اس وجہ سے شہرت ادھ الارب داہیت الارب لقب معاویہ کو ملا عرب کا ہوشیار ترین اور چالاک ترین انسان امیر المومنین کیوں یہ لقب نہیں ملا چونکہ تقوی اخلاق قدر یہ چیزیں انسان کو ان رہوں پر روک لیتی ہیں اس لیے یہ جو اقتدار پرستوں کے امام ہے اقتدار پرستوں کا ایک دین ہے الاہدہ اقتدار پرستوں کا مذہب الگ ہے اس مذہب کی آسمانی کتاب دی پرنس ہے مکیا ولی کی اس مذہب میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ اپنے اقتدار تک پہنچنے کے لیے کیا حربیں استعمال کرنے درندگی کرنا پڑتی ہے بے شک کرو جائز ہے اقتدار کے لیے لوگوں کا قتل عام نسل کشی جائز ہے جیسے آپ اندوستان میں دیکھ رہے ہیں اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں یمن میں دیکھ رہے ہیں انسانیت کشی اقتدار میں آنے اور رہنے کے لیے جائز ہے کر سکتے ہیں آپ جوٹ بلکل بول سکتے ہیں آپ جوٹ سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں ہے اگر یہ جوٹ تمہیں اقتدار تک لے آئے بددیانتی بیمانی مکاری شیطنت ہر چیز تمہارے لیے رواہ ہے جائز ہے اقتدار تک پہنچنے کے لیے دوسری طرف ایک سلسلہ ہے امامت کا چونکہ امام حسن علیہ السلام کے دور میں جو امام حسن کو نبارت کرنا پڑی ایک امام کو امامت کے مکتب کے اندر سربراہی کے انوان سے مقابلے میں جو مکتب تھا جس سے پالا پڑا ہوا تھا وہ ہے اقتدار پرستی اقتدار پرستی ملوکیت میں کبھی ظاہر ہوتی ہے کبھی جمہوریت میں ظاہر ہوتی ہے لیکن ان دونوں کے پیچھے اقتدار پسندی اور اقتدار طلبی ہے اقتدار پرست اندہ ہو جاتا ہے اور اقتدار پرستی کے مذہب اس کو جواز فرام کرتا ہے کہ آپ اقتدار میں آنے کے لیے جائز اور ناجائز یہ سب ارتکاب کر سکتے ہیں یہ جائز اور ناجائز ہم دین کے روح سے کہہ رہے ہیں اقتدار پرستوں کی منطق میں ان کی کتاب میں ان کے دین میں دو حصے نہیں جائز اور ناجائز سب جائز ہے کوئی چیز ناجائز نہیں ہے ناجائز کیا ہے جو آپ کے اقتدار کو کمزور کرے جو آپ کے اقتدار کے چھیننے کا سبب بنے جو اقتدار سلب کرے وہ ناجائز ہے لیکن جس سے اقتدار مضبوط ہوتا ہو حاصل ہوتا ہو وہ سب جائز ہے بلکہ جائز سے بھی آگے واجب اور ضروری اس کو گردانتے ہیں کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں اقتدار پرستی کے لئے اور تاریخ بشریت کی یہ ثبوت فراوان ہے تاریخ کے اندر ہم جتنا پیچھے پڑھتے جائیں مثلا ہم پاکستان سے شروع کریں پاکستان کی سابقہ پچھتر سالہ تاریخ پھر اس کے پیچھے برے صغیر کی تاریخ اور برے صغیر سے پیچھے آپ جتنا چلے جائیں اسلام اور اسلام سے بھی پہلے انسانیت کی تاریخ کو دیکھیں تو اقتدار پرستی کا فرقہ و مذہب آپ کو ہر دور میں نظر آئے گا اور ایک ہو وہ جمہوری لبادے میں ہو وہ ملوکیت میں ہو ان کا ایک مذہب ہے اقتدار میں آنا مقدسات کو بھی اقتدار کے لئے استعمال کریں دنیا کو بھی انسانوں کو بھی رشتدار وں کسی نے باپ کی آنکھیں نکال دیں کسی نے بیٹوں کی آنکھیں نکال دیں کسی نے بھائی کا سر قلم کر دیا خود اپنے خاندان کے اندر انہوں نے یہ سب جائز ہے یہ آج کے بڑے محترم آج کی نسل جو بے خبر نسل ہے جب یہ تاریخ ان کو پڑھاتے ہیں اس میں ان کو کتنا عظیم المرتبت گردان آگیا ہے اور خرار دیا گیا ہے یہ جنگ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو درپیش تھی ایک طرف اقتدار پرستی اور دوسری طرف اقدار پرستی امام حسن مجتبہ اقدار چونکہ مکتب امامت مکتب اق اقدار ہے جس میں انسانی قدریں الہی قدریں اقلانی قدریں دین کی احسیت رکھتی ہیں واجبات کی احسیت رکھتی ہیں ارکان دین کی احسیت رکھتی ہیں ان میں سے کسی قدر کو پائمال کرنا جائز نہیں ہے اس مکتب میں اقدار کے مکتب میں اقتدار چھوڑ سکتے ہیں اقدار پائمال نہیں کر سکتے لیکن اقتدار پرستی کے مذہب میں اقتدار کی خاطر تمام اقدار پائمال کر سکتے ہیں تمام مقدسات کو رون سکتے ہیں ہر قباحت کے مرتقب ہو سکتے ہیں ہر جرم جنایت کے مرتقب ہو سکتے ہیں اور اقتدار میں ہوتے ہوئے آپ ان تمام جرائم کو پردہ بھی ڈال سکتے ہیں ان کی توجیہ کر کے ان کو صحیح بھی کر سکتے ہیں آپ مذہبی مفتی علماء لے کر اور اپنا ظلم جبر جنایت اقتدار پرستی اور حوص بازی اس سب کو این شریعت قرار دے کر لوگوں کو ورغل آسکتے ہیں آپ یہ ایک نمونہ تھا جو ہمارے سامنے امام حسن مجتبع علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا اتنی خوفناک جنگ امام حسن مجتبع علیہ السلام کو لڑنا پڑی بہت خوفناک جنگ تھی اب یہاں آ کر اس جنگ میں چونکہ برابر کی جنگ نہیں ہے نابرابر جنگ ہے ایک طرف ہر چیز جائز ہے اور ایک طرف بہت محدودیت ہے ایک طرف ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہر کام آپ نہیں کر سکتے اور ایک طرف ہر کام آپ کے لئے جائز ہے اور رواہ ہے اور کر رہے ہیں اقتدار پرستی میں شامیوں نے ہر کام کیا لیکن ایک طبقہ جو اس جنگ میں امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں جس نے فیصلہ کن کردار ادا کیا اور امام حسن علیہ السلام اقتدار چھوڑ دیا سپرد کر دیا دشمن کے حوالے کر دیا اقتدار پرستوں کے حوالے کر دیا یہ نادر تاریخ کے واقعات میں سے ہیں ہم امامت سے تعلق رکھتے ہیں اور امامت اور آئمہ کو مقدسات دین کو اقتدار کے حصول کے لئے آسانی سے استعمال کر جاتے ہیں بہت آسانی سے مثلا امام حسن مجتبع علیہ السلام کی سیاست کو دیکھیں ہم بہت منفرد نویت کی سیاست ہے البتہ اس کا اظہار امیر المومنین پہلے اپنے فرامین میں کر چکے تھے نہ صرف اظہار بلکہ اس کو بارہ امیر المومنین امام حسن سے پہلے تجربہ کر چکے تھے فرق یہ تھا کہ امام حسن اقتدار کی مسند پر بیٹھ کر اقتدار چھوڑ دیا اقتدار سے کنارہ کشی اختیار کر لی امیر المومنین اقتدار سے ایک قدم کے فاصلے پر آ کر اقتدار سے دور ہو گئے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اقتدار پہلا موقع جب امیر المومنین کو اقتدار میں آنے کے لئے میسر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کی وفات تھی اقتدار دور نہیں تھا امیر المومنین سے جن لوگوں نے اقتدار حاصل کر لیا ان سے زیادہ قریب تھا امیر المومنین کے نزدیک اقتدار لیکن امیر المومنین نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا پھر اس کے بعد جب خلیفہ دووم نے کونسل بنائی شورہ بنائی اقتدار کی حیعت بنائی جس میں فیصلہ ہونا تھا کہ تیسرا خلیفہ کس کو بنانا ہے اس میں سب سے زیادہ امکانات امیر المومنین کے تھے سیاسی لحاظ سے سب سے زیادہ طاقتور امیدوار امیر المومنین تھے اور سب سے زیادہ امکان یہی تھا کہ امیر المومنین اقتدار میں آ سکتے ہیں اور پہلی آفر پہلی پشکش اقتدار کی امیر المومنین کو کی گئی اسی کونسل نے متفقہ دور پر مقابلہ کرائے بغیر کچھ ارکان شورا نے اجلاس کے بیٹھتے ہی یہ کہہ دیا کہ ہمارا ووٹ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے جیسے زبیر ابن عوام ہیں انہوں نے فوراں ہی کہہ دیا کہ میں خود بھی مدعی نہیں ہوں کسی اور کو بھی اس منصب کے قابل نہیں سمجھتا ہوں علی سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے ہماری طرف سے یہیں باقی ارکان نے بھی ایسا ہی کیا انہوں نے بھی امیر المومنین کو پیشکاش کی کہ آپ زیادہ موضوع ہیں اور یہ لیں اقتدار لیکن اس کی شرائط ہیں شرائط یہ ہیں کہ آپ قید کریں ہمارے ساتھ یہاں پر کہ آپ کتاب و سنت اور سیرت شیخین پہلے دو حاکم خلافہ کی سیرت کے مطابق حکومت کریں گے امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں کتاب و سنت پر کروں گا حکومت کروں گا کتاب و سنت کے علاوہ کوئی اور شرط وہ مجھے موضوع نہیں لگ دی کتاب کو بھی میں مان لوں سنت کو بھی مان لوں پھر تیسری شرط باہر سے کیوں منوائے آپ مجھ سے تو وہیں پر چھوڑ دیا اقتدار تینوں قبول کر لیں اور اقتدار ان کو مل گیا اس میں دو ووٹ امیر المومنین کے تھے اور یعنی برابر تقسیم ہو گئے تھے پھر ایک جس طرح خلیفہ سیوم نے شورہ بنائی تھی عبد الرحمن ابن عوف انہیں کاسٹنگ ووٹ کا حق دیا ہوا تھا کہ جس طرف یہ ہوں گے اس طرف فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے خلیفہ سیوم کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا تو ان کے حق میں ہو گیا ورنہ برابر ووٹ تھے یہ دوسرا موقع تھا جہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے اقتدار سے دوری اختیار کر لی بلکل چند قدم کے یا ایک قدم کے فاصلے پر ایک ہاں کرنی تھی اور مسند اقتدار پر اور نہیں کی وہ تیسری دفعہ پھر جب خلیفہ اسے مقتل ہوئے تو امیر المومنین کے در پر لوگ آئے اب کہ آپ ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے وہاں پر خطبہ ہے امیر المومنین کا اپنا کہ جب یہ لوگ میرے طرف آئے حجوم کیا میرے گھر پر اور اتنا حجوم کیا کہ مجھے اتنا رش میرے گھر پہ ہو گیا دروازے پر اور پھر انہیں جواب دے دیا کہ آپ جہاں پہلے تھے اقتدار جہاں پہلے تھا وہیں لے جائیں مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ بھیڑ وہ رش وہ تقاضی اس کو حجت بنا کر کہ اگر یہ نہ ہوتا یہ تمام حجت نہ ہو گئی ہوتی تو اب بھی میرا جواب یہی تھا لَعَلْقَيْتُ حَبْلَهَ عَلَى غَارِبِهَ اور میں اس کو اسی قاسے سے پلاتا جس سے پہلے خلافت کو اقتدار کو پانی پلائیا تھا یعنی نہ میں اب بھی تیار نہیں ہوں یہ امامت کا مکتب ہے اقتدار دروازے پہ آیا ہوا اور اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور چوتھی دفعہ پھر امیر المومنین چار دفعہ نہیں ہے چار ہزار دفعہ شاید امیر المومنین نے اقتدار کے متعلق یہ فرمایا ہے لیکن بہت نمائیہ جو سراحت ہے نص ہے امیر المومنین علیہ السلام کی جب جنگِ نہروان یا صفین کے دوران امیر المومنین بے حسیتِ خلیفہ اور بے حسیتِ سالارِ لشکر چاہ رہی ہیں اور جوتا پھٹ گیا اور اتر کے اپنا جوتا اپنے ہاتھوں سے ٹانکنا شروع کیا اور ابنِ عباس جو مشاور تھے سیاسی اور عسکری انہیں بھلایا اور پوچھا کہ اس جوتے کی قیمت کیا ہے انہوں نے کہا کوئی قیمت نہیں ہے اس کی تو امیر المومنین نے وہاں پر فرمایا کہ وہ حکومت جس کے ذریعے اقدار قائم نہ ہو عدل قائم نہ ہو وہ اس پھٹے ہوئے بے قیمت جوتے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے وہ اقتدار یہ امامت کا نظریہ ہے یہ امامت کی بنیاد ہے اقتدار کے متعلق امامت یہ ہے سیاست یہ ہے یوں نہیں ہے کہ ہم توصل کے لئے امام حسن کو پکڑ لیں سیاست میں آنے کے لئے معاویہ کو اپنا امام بنا لیں ہم یعنی اقتدار میں آنے کے لئے ہر جائز اور ناجائز کو جائز سمجھ لیں لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہوں خدا آیا واسطہ ہے امام حسن کا خواستہ اللہ کو امام حسن کا دیں لیکن اقتدار تک پہنچنے کے لئے ان لوگوں کو ذریعہ قرار دیں جن سے امام حسن کا مقابلہ تھا امامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اقتدار زندگی میں دین میں دنیا میں سیاست میں حکومت میں معیشت میں سماج میں تعلیم میں تعلیم میں ہر چیز میں اقتدار امام کی کرنی ہے امامت کا معنی یہی ہے آپ مقددی ہیں آپ نہیں فیصلے کر سکتے آپ سیاست کا رخ نہیں بنا سکتے آپ سیاسی منحج نہیں انتخاب کر سکتے امامت نے کیا ہوا ہے آئمہ نے کیا ہوا ہے اسی کو آپ نے انتخاب کرنا ہے یہ امام حسن مجتمع علیہ السلام سے آپ نے سیاست بھی لینی ہے چھے ماہ کا سیاسی دورانیاں یہ شیعہ کے لیے حجت ہے دلیل ہے مدرک ہے اگر کسی دور میں تمہیں شوق چڑھا سیاست کا کس طرح کی سیاست کروگے امام مجتمع علیہ السلام کی سیاست کہ اقتدار موجود ہے اور اس اقتدار کو بچایا جا سکتا ہے سمجھوتے کے ذریعے سے ہر ایرے غیرے کے ساتھ بیٹھ کر اتحاد کر لیں قبائل کو امام حسن بلائیں یہی جو شورشی قبائل ہیں یہی جو حسلہ شکستہ لوگ ہیں یہی جو اقتدار پرست لوگ ہیں جو معاویہ کے ساتھ جا کر مثلا وہ لوگ جو مصر کی حکومت کے لیے معاویہ سے جا کر معایدہ کر لیتے ہیں کہ اگر مصر کی حکومت ہمیں دو تو ہم اس اقتدار کی کشم کش میں آپ کا ساتھ دیں گے معایدہ ہو گیا ان کے درمیان کہ اگر آپ میرا ساتھ دو تو مصر کی حکومت تمہیں مل جائے گی یہی کام امام حسن کر سکتے تھے چونکہ جس کو مصر کی حکومت چاہیے اس کو معاویہ سے کوئی رشتہ داری ہے وفاداری ہے امام حسن اس کو اقتدار چاہیے پوسٹ چاہیے اقتدار پرس کو اقتدار چاہیے تو امام حسن کہہ دیتے کہ مصر کی حکومت میں تجھے دیتا ہوں تو میرا ساتھ دے تو وہ امام حسن کے ساتھ آکے بیٹھ جاتا اسی طرح وہ دوسرے جو ٹوٹ کے ملے جا کر معاویہ سے جا کر انہوں نے اقتدار میں اید معاہدہ کیا سمجھوتا کیا یہ سب کے سب امام حسن کر سکتے تھے نہیں کہ امام حسن کوئی سوج بوجھ نہیں تھی کہ اقتدار کے لئے جن سے وہ معاہدے کر رہے ہیں قبائل ہیں اقتدار پرست کسی کو دولت چاہیے کسی کو شہرت چاہیے کسی کو مال چاہیے ان سب کو وہ پیسے دے کر اور وہ وعدے دے کر اپنے ساتھ ملا رہے ہیں تو یہ کام امام حسن کیوں نہیں کر سکتے تھے ان کا اقتدار بھی جائز ہے ان کا اقتدار بھی حق ہے ان کا اقتدار بھی مسلم ہے ان کا ناجائز تھے ناجائز ذریعوں سے جائز اقتدار بچانا بھی ناجائز ہے یہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی سیاست ہے کہ اگر آپ کا ذریعہ ناجائز ہے تو آپ جائز اقتدار بھی اس کے ذریعے نہیں بچا سکتے آپ امامت صرف توصل کے لیے نہیں ہیں آج کے موجودہ نسل کے ذہن میں یہ بات ہے کہ توصل کرنا ہو تو آئمہ ہیں سیاست کرنی ہو اقتدار میں آنا ہو پارلیمان میں جانا ہو اور باقی کام کے لیے وہاں آئمہ آپ کے کسی کام نہیں آسکتے بلکہ وہاں تو چھپائی لو کہ آپ شیعہ ہو تقیے میں جالے جاؤ آپ اور وہاں پر آپ کسی اقتدار لیکن جب دعا مانگنی ہو تو امام حسن کا واسطہ اللہ کو دے دو یہ امامت نہیں ہے امامت میں آپ نے ہر قدم امامت کے سائے میں اور امامت کے اندر اٹھانا ہے اب یہ ایک واضح جنگ ہے کہ امام حسن اقتدار میں شامی اقتدار لینا چاہتے ہیں انہوں نے بہت بڑا کامیاب قدم جو معاویہ نے اٹھایا اور فیصلہ کن اقدام کیا وہ ضروری آج کے نسل کو آج کے شیعہ کو آج کے پاکستانی شیعہ کو موجودہ حالات میں یہ نکتہ بہت غور کرنا چاہئے معاویہ نے کون سا قدم اٹھایا آخری قدم ویسے تو بہت کچھ اس نے اقدامات کیے بہت کچھ اس نے کیا جو آہستہ آہستہ دیرے دیرے کئی سالوں میں اقتدار تک پہنچنے کا باعث بننا ان کا یہ تمام دنیا کے سیاستدان اس کو پڑھتے ہیں باقاعدہ یہ آپ کے سابقہ حکمران وزیراعظم صاحب انہوں نے باقاعدہ پڑھا اور کہا بھی انہوں نے کراچی کے کسی ایک نشست میں ریکارڈ میں ہے وہ بات کہ مجھے اگر حکومت ملی تو میں معاویہ ابن عبی صفیان والی حکومت قائم کروں گا وہ رول مارڈل ہیں سیاستدان سیاست میں سیاستدان امیر المومنین کو نعوذ باللہ ناکام سیاستدان سمجھتے ہیں اور معاویہ کو کامیاب سیاستدان ظاہر ہے جو اقتدار میں رہ نہ سکے تو ناکامی ہے اس کی جو اقتدار لے لے اس کا دور دور تک کوئی امکان نہ ہو لیکن ایسی سیاست کرے کہ اقتدار تک پہنچ جائے اور وہ مقتدر شخصیات اقتدار میں ان کو باہر کر دے اقتدار سے سیاست کی دنیا میں تو اس کو کامیابی کہا جاتا ہے اس لیے یہ اس کو اپنا امام مانتے ہیں سیاست میں سیاست دان پاکستان کے سارے سیاست دان نہ ایک دو سب پاکستان کے سیاست دانوں میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں اہل سنت ہیں دیوبندی رجحانات والے ہیں بریلوی رجحانات والے ہیں مخدوم مشایخ اقتدار سب کی کمزوری ہے آپ یہ نہ کبھی کہیں کہ شیعہ عورتوں کا نہیں ہوتا خواہش مند نہیں ہوتا غیر شیعہ ہوتا ہے اس میں شیعہ سننی کی فرقے کی بات ہی نہیں یہ انسانی فطرت ہے طبیعت ہے ہر مرد کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اس کے اندر سب کے لئے ہیں وہ مجھے یاد ہے یہ سنا سنا یہ واقعہ نہیں حقیقی واقعہ ہے کہ ایک مولانا کسی علاقے میں گیا اور وہاں سے ایک دفعہ نہیں ہوا یہ تو روزانہ ہو رہا ہے لیکن وہ ایک ماجرہ میں بتاتا ہوں نمونے کے طور پر کسی جگہ گیا مولانا اور وہاں جس گھر میں رہ رہ تھا انہی کی لڑکی بگا کے لے گیا وہ ساتھ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے اس پر بروسہ کیا تھا اس کو مولانا انہوں نے سمجھا فرشتہ آ گیا ہے ظاہر فرشتے تو رغبت ہی نہیں رکھتے ان چیزوں کے اندر انہوں نے فرشتہ سمجھ کے مہمان رکھا وہ فرشتہ اندر سے انسان نکلا وہ انہی کی لڑکی لورت لے کے چلا گیا بعد میں بڑا مسئلہ بنا انہوں نے رجوع کیا مختلف لوگوں کی طرف بعض بزرگ لوگوں کی طرف تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے کیا کیا تھا کہ ہم تو انہوں نے کیا کہ تمہیں پتا نہیں تھا کہ یہ انسان ہے اس کے اندر سارے انسانی رجحان ہیں مولوی انہیں سے وہ رجحان ختم نہیں ہو جاتے وہ سب کچھ اس کے اندر ہے کہ انسان ہے تو آپ کو شرعی حدود کا خیال رکھنا چاہیئے تھا نا یوں تو نہیں کہ اگر عالمی دین ہے تو اپنی ناموس اس کے سپرد کر دو آپ اس کے حوالے کر دو آپ غلطی کی ہماکت کی ہے اور یہی روزانہ ہو رہا مذہب اور فرقے سے انسانی رجحان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا سب انسانی رجحان رکھتے ہیں شہوت جنسی سب کے اندر ہے شیعہ یا سنی اقتدار کی حوص سب کے اندر ہے مسلک اقتدار کی حوص ختم نہیں کرتا بریلوی ہے اس کے اندر اقتدار کی حوص ہے اہل حدیث کے اندر اقتدار کی حوص ہے دیوبندی کے اندر ہے شیعہ کے اندر ہے مذہب میں کوئی فرق نہیں پڑتا مذہب سے یہ انسانی تقاضے سب کے اندر ہیں اقتدار کی حوص سب کے اندر ہیں اس اقتدار کی حوص تک پہنچنے کے لیے اب آپ دیکھیں مذہب کا فائدہ اٹھا رہے ہیں قومی لوگ قومیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں دولت مند دولت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں باقی جس کے ہاتھ میں جو اتھیار آتا ہے وہ اقتدار بن گیا ہے امام حسن علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے لیے میں تو سب پاکستانیوں کے لیے تجویز کروں گا سیرت امام حسن علیہ السلام تمام پاکستانیوں کے لیے لیکن اس سادگی کے ساتھ نہیں کہ مجھے یہ توقع ہو کہ ادھر سے تجویز آئے گی ادھر سے کل سارے پاکستانی امام حسن کے پرچم اٹھا کے اور اقتدار کی جنگ سے باہر نکل کر امامت کے مکتب میں آ جائیں گے خصوصاً جو اندے ہو چکے ہیں اقتدار میں وہ تو یہ بات سنیں گے نہیں بلکہ اس بات کو رد کریں گے اس کو غلط قرار دیں گے لیکن جو جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے صداقت ہے ان کے اندر اور چاہتے ہیں کہ انہیں مکتب امامت سے کوئی نور ہدایت ملے آئمہ ہدا سے توصل کے ساتھ سیاست کا بھی نظام سیکھیں امامت ہے ہی سیاسی نظام کا نام امام خمینی فرماتے کہ غدیر میں پیش امام کا اعلان نہیں ہوا تھا سیاسی امام کا اعلان ہوا تھا پیش نماز کرنی رسول تا ہے نماز کے لئے امام معصوم اور امام علی کی ضرورت نہیں لہذا امام علی کے ہوتے ہوئے ہر جگہ امام علی مدینے میں تھے اور امام علی کے ہوتے ہوئے لوگ نمازیں پڑھاتے رہے باطل تو نہیں تھی ان کی نمازیں جو امام علی کے علاوہ دوسرے احمہ کے پیچھے اب آپ ہو امام تو امام سب سے پہلی چیز جو امام سے آپ نے سیکھنی ہے سیاست ہے چونکہ امام ہے ہی سیاسی نظام کا نام آپ نے آئمہ کو سفارشی نظام کا حصہ بنا لیا ہے جی ذرا یہ فون کر دیں جنت کے لئے ایک کہ ہمارا بندہ آرہا ہے اس کو فرشتوں کو کہہ دیں قبر میں روکے نہیں اس کو یہ کیا ڈنگ دے دیا آپ نے آئمہ کو امام ہے ہی سیاسی نظام لیکن کون سا سیاسی نظام جو اقتدار کے لیے ہر جائز و ناجائز چیز کا ارتکاب کرتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ جا بیٹھتا ہے امام حسن علیہ اسلام کے کی باتیں نہیں کرنا فرقہ بارانہ تاریخی حقائق ہیں اور یہ سب مانتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اقتدار حاصل کیا اور ہر چیز کو ذریعہ بنایا اس میں یوں نہیں کہ کوئی حد رکھی یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے اور فقط حدف اقتدار حاصل کرنا تھا امام حسن علیہ چاہیے مجھے اور پھر کوئی بات نہیں مانی جتنی بھی دسکات کروای تھے ایک شرط بھی قبول نہیں کی نہ امام حسن کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ لیکن اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھی چڑھیں وہ آج کے سیاست دانوں کے لیے اصول ہے زابطہ ہے اور مجھے تعجب ہے کہ امام حسن کے پیروکار اقتدار میں آنے کے لیے معاویہ کی سیاست کو ترجی دیتے ہیں امام حسن والی سیاست کریں آپ امام حسن کی سیاست کے نتیجے میں آپ بے شک اقتدار سے باہر رہیں گے لیکن درست کام کریں گے یہ اقتدار سے باہر رہنا یہ کہیں بہتر ہے آپ کے لیے اس نظام سیاست میں آ کر اقتدار میں آنا معاویہ نے سب سے فیصلہ کن کام کیا کیا جس سے امام حسن علیہ اسلام کو بالکل یقین ہو گیا کہ اب یہ اقتدار باقی نہیں رکھا جا سکتا اس کے اوپر تاریخی گوائیاں ہیں اس کے اوپر خود امام حسن مجتوی علیہ اسلام کے اپنے فرامین ہیں روایات ہیں خود کہ میں نے کیوں مسالیت کی اور کیوں اقتدار چھوڑ دیا میں نے وہ اقدام یہ ہے یعنی یہ خود ایک مستقل موضوع ہے اس کو تفصیلاً باس کی ضرورت ہے امام حسن علیہ اسلام کا سیاسی دور یہ چھے ماہ کا سیاسی دور یہ بہت اہم ہے پڑھنا اس کو چونکہ اسی میں سارا کچھ نقشہ بدلا ہے اسی میں دھارہ مڑا ہے سارا کچھ بہت کچھ کیا انہوں نے اقدامات کیے پس پردہ کیا اقدامات تھے معاشرتی طور پر کیا اقدامات تھے سیاسی طور پر کیا اقدامات کیے مذہبی طور پر کیا اقدامات کیے یہ سب اسی باب کا حصہ ہے لیکن جو آخری اور فیصلہ کن قدم اٹھایا وہ یہ تھا کس کی مدد سے معاویہ نے یہ میدان مارا اقتدار کا اور کس کی مدد سے امام حسن علیہ السلام کو اقتدار سے باہر کر دیا یہ بہت دلچسپ بات ہے شیعوں کے لیے آج کے اس اقتدار کی جنگ میں جو اس وقت پاکستان میں اپنی اروج کو پہنچ گئی ہے میں دو دن پہلے عرض کیا تھا رات کو یہ گفتگو کی تھی کہ یہ سیاسی نفرت کی سیاست دہشت گردی میں تبدیل ہو جائے گی صبح وہ کام پنجاب اس عملی میں ہو گیا پاقیدہ طور پر سیاسی دہشت گردی شروع ہو گئی ہے اور اب خود وہ سیاست دان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دہشت گردی ہونے جا رہی ہے اور اب آپ دیکھیں آگے بڑھے گی یہ یہ رکے گی نہیں گلی گلی میں اور گھر گھر میں اب لوگ سنتے تھے لوگ اب سپاہ عمران خان اور سپاہ نون لیگ اور سپاہ فلان لڑیں گے آپس میں اور شروع ہو گیا ہے یہ جنگ ہر گھر کے اندر شروع ہو گئی ہے یہ دہشت گردی اس میں جو اہم طبقہ ہے پیروانی امامت کا کیا رول ہے اس اقتدار کے آج کے جھگڑے میں یہ حالیہ اس وقت ان دنوں کا جھگڑا ہے پاکستان کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے جو امام حسن کے زمانے میں کیا تھا وہ کرنا ہے آج اگر وہ رول آپ نے ادا کیا پھر تو یقینا اقتدار امام حسن کے اور امامت کے رقبہ کو ملے گا فیصلہ کن قدم معاویہ نے کیا اٹھا آیا فیصلہ کن قدم یہ تھا کہ ایک تو اپنے جاسوس بھیجے تین گروہ معاویہ نے امام حسن کے پیروکاروں میں امامت کے نظام سے تعلق رکھنے والوں کے اندر تین گروہ باقیدہ رسمی طور پر روانہ کیے ایک میڈیا سیل اس زمانے میں جاسوس جن کا کام امام حسن کے لشکر میں افواہیں اراجیف پھیلانا تھا یہ باقیدہ نام ہیں تاریخ میں ان کے نام ہیں یہ بیجے شام سے آئے اور کچھ کوفیوں کو اپنے ساتھ ملا یا جان پیچان تھی ان کی دوستیاں تھی یا کچھ کو پیسے کے ذریعے سے خریدہ ملازم رکھا کہ ہم نے یہاں پر ایک میڈیا سیل چلانا ہے اور وہ پرپوگنڈا کرنا ہے آپ کے خلاف امام حسن کے خلاف افواہیں پھیلانی ہے ایسی افواہیں جس سے اس لشکر کے اندر انتشار پیدا ہو مایوسی پیدا ہو نا امیدی پیدا ہو اور بہت کامیابی کے ساتھ یہ کام کیا امام حسن علیہ السلام نے باقیدہ ایک نوٹیفکیشن جاری کیا بسرہ اور کوفہ کے حاکم کے نام کوفہ میں تو خود امام تھے کوفہ میں اپنے کمانڈر کے نام اور بسرہ کے حاکم کے نام کہ شامی جاسوس جو آ کر ہمارے لشکر میں افواہیں پھیل آ رہے ہیں ہماری چھونیوں میں گس گئے ہیں ان کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے کوفی جاسوس ایک پکڑا گیا اور قتل ہو گیا بسرہ والا بعض تاریخوں میں ہے کہ وہ بھی پکڑ کے قتل کر دیا لیکن ایسا قول قاتے نہیں ہے بعض میں ہے کہ وہ ہاتھ آیا ہی نہیں ان کے چھپ گیا وہ اور یہ دو مین چھونیاں تھیں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی یہاں پر انہوں نے یہ کام کیا دوسرا گروہ انہوں نے ایک اور کوفیوں کا تشکیل دیا ستون پنجم ایک یہ تھا جو افوائیں پھیلائے جھوٹ پھیلائے پراپوگنڈا کرے مختلف قسم کا کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے پیسے وصول کر لیے ہیں یہ ایک افوائیے پھیلائی امام حسن علیہ السلام سلو کرنے جا رہے ہیں معاویہ کے ساتھ سلو کرنے جا رہے ہیں ایک وفد شام کی طرف سے آیا کہ ہم مذاکرات کرنے آئے ہیں امام علیہ السلام نے ان کو وقت دیا اسی چھونی میں یہ دو یا تین بندے تھے انہوں نے آکے ملاقات کی ملاقات کر کے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر شامی وفد آیا ہے جیسے پاکستان میں غیر ملکی وفد آتا ہے تو وہ باقیتہ ایک مشترکہ پریس کنفرنس ہوتی ہے ایک بیانیاں مشترکہ جاری ہوتا ہے کہ ہم نے اس غیر ملکی وفد کے ساتھ یہ معایدہ کیا ہے یہ بات چیت ہوئی ہے یہ ہم نے اعلان کرنا ہے لیکن تحکیم کے واقعہ کی طرح اس وفد نے اندر کیا بات چیت کی یہ نہیں بتائی باہر نکل کر دعائیں دینے لگے توجہ کریں یہ کتنا انہوں نے زیرکانہ کام کیا باہر نکل کر امام حسین علیہ السلام کے اس خیمے سے مذاکراتی خلیفہ کے خیمے سے حاکم وقت کے خیمے سے نکل کر باہر دفتر سے تو بلند بلند امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو سنانے کیلئے بلند بلند آواز سے دعائیں دینا شروع کر دیں امام حسین کا اللہ بھلا کرے بہت شریف آدمی ہیں بہت نائس آدمی ہیں بہت اعلیٰ شخصیت ہیں بڑے اعلیٰ ظرف ہیں انہوں نے امت کو خون خرابے سے بچا لیا ہے انہوں نے بڑی تباہی سے امت کو بچا لیا ہے یہ بڑی قربانی ہے ان کی طرف سے خوب امام حسین علیہ السلام اب ظاہرہ مذاکرات ہوئے ہیں مذاکرات کے بعد امام نے بتانا تھا کہ ان کی کیا بات کرنے آئے تھے اور کیا بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہم نے ان کی شرائط مانی ہے یا نہیں مانی ابھی امام علیہ السلام اپنے کمرے میں ہیں یہ پہلے باہر نکل کر بلند بلند آواز سے امام حسین علیہ السلام کو دعائیں دینا شروع کر دی یہ پراپوگنڈا ہے یہ طریقہ ہے آپس میں امام کے ساتھیوں کو خطاب نہیں کر رہے آپس میں تینوں بلند بلند آواز سے امام حسین علیہ السلام کو دعائیں دینا شروع کی شامیوں نے کہ اللہ ان کا بھلا کرے یہ بہت اعلی درجے ہیں اعلی درجے پر ہیں بڑی اعلی ظارف ہیں امت کو بچا لیا انہوں نے اور بڑا خوبصورت فیصلہ کیا انہوں نے تمام مسائل اس سے حل ہو جائیں گے ہر آدمی آسودہ ہو جائے گا تو لوگوں نے امام حسین کے سپاہیوں نے فوجیوں نے سنا کہ یہ کیا دعائیں دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر ہمیں بتائے بغیر اندر کوئی معاہدہ ہو گیا ہے یہ دعائیں دیتے ہوئے امام کے لشکر سے باہر چلے گئے بس اپنا کام کر دیا یہ اب یہاں جن لوگوں نے یہ دعائیں سنی شامیوں کی زبانی تو انہیں چاہیے تھا یہ فوراں امام کے خیمے میں آتے اور پوچھتے آ کر کہ یہ باہر نکل کر اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ گویا کوئی جنگ بندی ہو گئے یا کوئی سلو ہو گئے یا آپ اقتدار چھوڑ رہے ہیں یہ سننے کے بجائے چونکہ پراہ انہیں پتا تھا ماہر تھے میڈیا سپیشلسٹ تھے وہ لوگ اور معاویہ نے یہ پورے مملکت سے جمع کیے تھے ان صلاحیتوں کا پتا تھا کون کس چیز کا ماہر ہے کوئی مصر سے بلایا کوئی حجاز سے بلایا کوئی یمن سے بلایا کوئی کہاں سے بلایا بلا کر وہ ماہرانہ ایک ٹیم تشکیل دی جنہوں نے یہ سارا ماحول بنایا چونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جذباتی لوگ ہیں کوفی ہیں ان میں اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ امام حسن سے جا کے تصدیق کریں پوچھیں گے جا کر انہوں نے سنتے ہی فوراں رد عمل دکھانے اور ایسا ہی ہوا انہوں نے فوراں امام حسن علیہ السلام کو برا بلا کہنا شروع کر دیا توجہ کریں شامیوں نے دعائیں دیں کوفیوں نے نعوذ باللہ گالیاں دینا شروع کر دیں وہ لکھیں ہوئی ہیں تاریخ کے اندر جو اپنی تھے اپنی فوج تھی اپنے ساتھی تھے اور پھر اس کے بعد یہ خبر آنکھ کی طرف پھیل گئی جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی بک گیا یہ شرچہ ہو گیا کہ بک گیا اب جو جذبات انہوں نے بڑکائے امام حسن علیہ السلام کے لشکر نے امام کے خیمے کا محاصرہ کر لیا مشکل سے چند وفاداروں نے امام علیہ السلام کو بچا کے اس خیمے سے باہر نکالا زخمی حالت میں اور دور لے گئے اس چھونی سے باہر مدائن میں لے گئے ایک گھر میں جا کر مخفی رکھا اور اس گھر میں جہاں پر جا کر پناہ لی امام حسن علیہ السلام نے اس گھر کے مالک نے اور اس کے ساتھی نے کہا کہ یہ تو ظاہر ہے اب تو جنگ ختم ہونے والی ہے بغیر کسی ہمیں جنگ تو ہی نہیں کہ مالِ غنیمت ملتا علاقہ کوئی فتح نہیں کیا دارالعمارہ شام کا ہمارے آتھ نہیں آیا بیت المال ہمارے آتھ نہیں آیا ہم تو محروم رہ گئے باقی لوگوں نے پیسے لے لیے ہم محروم رہ گئے تو ہم پھر کیوں آخری موقع حادثے جانے دیں انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو شامیوں کے سپرد کرنے کا منصوبہ بنایا اور پیغام بھیجا کہ امام حسن ہمارے پاس ہیں ہم ان کو اسیر کر کے آپ کے حوالے کرنے کیلئے تیار ہیں بشہرت ہے کہ ہمیں اس کا صلح ملیں یہ ایک کام کیا انہوں نے ایک اور کام جو فیصلہ کن ثابت ہوئے جس وجہ سے امام علیہ السلام نے پھر باقیدہ کہہ دیا کہ اب بہترین راستہ سلح ہے یعنی اقتدار سے کنارہ کشی ہے اور اقتدار اس شخص کو دے دیا جیسے امام حق پہ نہیں سمجھتے تھے باطل سمجھتے تھے غلط سمجھتے تھے جس کے ساتھ جنگ کرنا واجب سمجھتے تھے تیسرا کام جو فیصلہ کن ہوا وہ کس نے یہ فیصلہ کن مرحلہ اس جنگ میں اقتدار کی جنگ میں کیا وہ تھا امام کے جنگی کمانڈر امام کے لشکر کے بڑے مرکزی جنگی کمانڈر تین بڑے کمانڈر تھے جنہیں امام علیہ السلام نے یہ جنگی مہم سمجھتے تھے چار کہلیں چوتھا نہایت وفادار نکلا قیس ابن سعد ابن عبادہ انساری یہ بہت ہی عالی انسان ثابت ہوا اس اقتدار کی جنگ میں اور بہت بابصیرت معاویہ نے پہلے سے امام علیہ السلام کے ان جنگی کمانڈروں پر نظر رکھی ہوئی تھی اور یہ سارے امام نے چن کے لگائے تھے کسی خاص ترجیح کی وجہ سے لگائے تھے مرکزی کمان اپنی فوج کی عبیدلہ ابن عباس حاشمی عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی عبیدلہ ابن عباس کو دی عبیدلہ ابن عباس کے اندر معاویہ کی شدید نفرت موجود تھی اور اس نفرت کی وجہ یہ تھی کہ یمن کی ولایت کے زمانے میں امیر المومنین کی طرف سے عبیدلہ یمن کے والی تھے یمن پر معاویہ کے بیجے ہوئے ایک دستے نے بوسر ابن عبی ارتاد کی سربراہی میں حملہ کیا اور والی یمن عبیدلہ کے دو کمسن بچے ان کی ماں کے سامنے زندہ چیر دئیے ٹانگوں سے پکڑ کے دونوں بچے چیر دئیے زندہ اور عبیدلہ وہاں سے یمن چھوڑ کر بھاگ کر کوفہ امیر المومنین کے پاس آگئے جس پر امیر المومنین نے بہت غصہ دکھایا کہ تجھے یمن میں رہنا چاہیے تھا تیرے بچوں کا گھر کیا یہ حشر کیا اس نے اور تو یمن چھوڑ کر میرے پاس آگیا ہے تو اس نے کہا کہ میں خبر دینے آیا ہوں تو کہا کوئی قاسد بھی پہنچا سکتا ہے کوئی دفتر کا بندہ بھی پہنچا سکتا ہے خود والی چھوڑ کر آگیا ہے ان کے دہشتگردوں کے حوالے یمن کر کے ادھر آگئے ہو خطبہ ہے مفصل امیر المومنین علیہ السلام کا اور ظاہر ہے کہ جس شخص کے دو کمسن بچے معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں اس طرح سے ظلم کا نشانہ بنے ہوں اس کے دل میں کتنی نفرت ہوگی اور حاشمی بھی ہے اور امیر المومنین کا پیروکار بھی اور بڑا شیعہ کمانڈر بھی ہے خاندان اہل بیت میں سے بھی ہے اس سے بہتر موضوع اور کون ہو سکتا ہے اس شخص کو بارہ ہزار کا لشکر دے کر روانہ کیا کہ آپ جو فلان شہر میں جا کر سرحد پر پڑھو ڈال لو اور معاویہ کا لشکر وہاں ہے وہاں جا کر انتظار کرنا جنگ میں پہل نہ کرنا اگر انہوں نے شروع کی تو آپ بھی شروع کر دینا ورنہ میرا انتظار کرو میں باقی ماندہ فوج لے کر تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں ان سے پہلے سے معاویہ نے ان کے بارے میں پلاننگ کی ہوئی تھی منصوبہ بنایا ہوا تھا ان تین چار بڑے کمانڈروں کے اوپر نظریں تھی اس کی اور سب کے پاس الگ الگ بندے بھیجیں دیناروں کی بوریاں بھیجیں اور وعد وعید بھیجیں جو ہی یہ وہاں پہنچا مسکن شہر میں اس آبادی میں وہاں پر رات کے وقت وہ شامل وفد آیا اور انہوں نے ملاقات کیا کر تین وعدے دیئے اس کو ایک خوبصورت عورت دمشق کی سب سے خوبصورت عورت اس وقت لبنان دمشق میں تھا یعنی سب سے خوبصورت دمشقی یا لبنانی عورت یہ تو تیرے لئے تیار بیٹھی ہوئی ہے وہ خیمے میں اور دوسرا اتنے لاکھ دینار جن میں سے کچھ وہیں نقد دے دیئے کچھ کہا کہ وہاں جب پہنچو گے تو ملیں گے اور تیسرا وعدہ یہ دیا کہ معاویہ نے کہا ہے کہ اگر میرا ساتھ دو اور میں امام حسن کو اقتدار سے نکال دوں تو میری فوج کے کمانڈر نشیف تم ہوں گے یہ شخص رات کے وقت بارہ ہزار لشکر میں سے آٹھ ہزار لشکر لے کر معاویہ سے جاملہ پیچھے چار ہزار بچ گئے جو قیس ابن سعد ابن عبادہ جو امیر الممنین کے دوسرے کمانڈر تھے عبیداللہ کے بعد ان کی کمانڈر میں باقی رہ گئے اور اس وقت قیس نے پیغام بیجا امیر الممنین امام حسن علیہ السلام کو کہ یہ ماجرہ بارڈر پہ رنما ہو گیا ہے اور اس خبر سے پہلے کہ قیس کا پیغام امام کو ملے معاویہ کے ایلچیوں نے پہلے کوفیوں میں یہ خبر پھیلا دی تھی کہ وہ جو لشکر امام نے بیجا تھا وہ سارا شامیوں سے مل گیا ہے خب جب امام علیہ السلام اب یہ ایک دو دنوں میں یہ واقعات رنما ہوئے اتنا بڑا لشکر امامت کیا لشکر یہ معاویہ سے جا ملا کمانڈر سمیت یہ ایک نہیں دو کمانڈر اور بھی ملے ان کے پاس چھوٹے دستے تھے وہ دوسرے محاذوں پر مل گئے یہ بڑے محاذ کا تھا دوسرا وہ پرپوگنڈا میڈیا جنہوں نے وہ دعائیں دعائیں کے ذریعے سے پرپوگنڈا کیا دعائیں ایک ہر بات میں ایک نمونہ بتا رہا ہوں ورنہ انہوں نے بیسیوں کام کیے کس کس سے مل کے کیا کیا تلقین کروائی کس سے مل کر کیا نشر کروائی جھوٹ وہ تاریخ میں موجود ہیں اور تیسری چیز جو پھیلائی حوصلہ شکنی کے لیے یہ ایک خرید خرید لیے میڈیا کے ذریعے بلایا اور تشویش پھیلانے کے لیے یہ کام ان لوگوں نے کیا اور مکمل طور پر امام کا لشکر منتشر ہو گیا اتنا منتشر ہوا کہ اٹھ کر خود اپنے امام پر حملہ کر دیا ان سے بچنے کے لیے آپ توجہ کریں شامیوں سے بچنے کے لیے امام نے مدائن میں پناہ نہیں لی کوفیوں سے اپنے لشکر سے بچنے کے لیے محفوظ رہنے کے لیے جا کر پناہ لی اور جس گھر میں بنا لی اس نے پلان بنایا کہ ہم باندھ کے رسیوں میں شامیوں کے حوالے کر کے آخری سودہ ہم کر لیتے ہیں یہ کتاب احتجاج میں امام حسن علیہ السلام کی اپنی حدیث موجود ہے وہاں پر منتحل اعمال میں شیخ عباس کومی نے اس روایت کو سراحت کے ساتھ ذکر کیا باقی محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے اس روایت خب اب آپ توجہ کریں کہ اقتدار امام حسن علیہ السلام نے کیوں چھوڑا کس نے چھوڑوایا جب امام کے اپنے پیروکار امام کے اپنے ساتھی امام کے اپنے کمانڈر اقتدار پرستوں سے جا ملے کیوں ملے سوال یہ ہے کہ یہ جو چاہتے تھے یہ امام حسن سے کیوں ان کو توقع نہیں تھی امید نہیں تھی عبید اللہ ابن عباس بارہ ہزار لشکر کا کمانڈر تو ہے یہ ابھی بارہ ہزار اس کی کمانڈ میں ہیں پھر کیوں یہ اقتدار پرستوں کے وعدے پر آ گیا انہوں نے جو وعدہ دیا سیٹی بجائی ہے اس کی طرف کیوں چلا گیا اس وجہ سے گیا کہ ان کوفیوں کو باقاعدہ معلوم تھا علی علیہ السلام کا دور اقتدار دیکھ چکے تھے امیر المومنین نے اپنی سیاست کے زمانے میں اقتدار کو جوتی کی نوک پر رکھا ان کے سامنے کہا کہ اقدار اصل ہیں اقدار مہم ہیں میں اقدار کا امام ہوں اقتدار کا امام نہیں ہوں میں اقدار کی خاطر اقتدار قربان کر سکتا ہوں میں نے کیا ہے اور کوفیوں نے نزدیک سے دیکھا اور پھر امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو کوفیوں نے نزدیک سے دیکھا کہ یہ امام حسن مجتبہ اگر اقتدار میں رہیں ان کے ساتھ رہ کر ہمیں کیا ملے گا امامت کی سیاست کر کے ہمیں کیا ملے گا اور ملوکیت کے ساتھ مل کر ہمیں کیا ملے گا یہ نظریاتی طور پر امامت کے قائل تھے یہ نظریاتی طور پر امام حسن کی امامت کے قائل تھے لیکن امام حسن کی امامت کے سیاست میں انہیں یہ سب کچھ اقتدار کے مزے اقتدار کے لطف نظر نہیں آ رہے تھے جو امیر المومنین کے زمانے میں ایسا ہی ہوا امیر المومنین کے زمانے میں دو شخصیات امیر المومنین کے پاس آئیں خلافت کے فوراً بعد جن کو لاتے تھے پکڑ پکڑ کے کہ او بیعت کرو امیر المومنین پر یہ سب سے بہتر حاکے میں یہی جب بیعت کا عمل مکمل ہو گیا امیر المومنین بیت المال میں گئی انہوں نے وقت مانگا رات کے وقت امیر المومنین نے انہیں وقت دیا جو ہی جا کے بیٹھے امیر المومنین نے چراغ بیت المال کا بجھا دیا اور فرمایا گھر سے چراغ لے کر ہو تو انہوں نے پوچھا کیوں بجھا دیا وہ فرمایا کہ ابھی ذاتی بات ہو نہیں آپ کی میرے ساتھ بیت المال حکومت کا ہے بیت المال کا کام ختم ہو گیا ہے تو بیت المال کا چراغ بھی نہیں جلے گا لائٹ بھی نہیں جلے گی چونکہ ذاتی کام کر رہے ہیں ہم اس میں یہ امامت کا نظام ہے امامت کے نظام میں آپ بیت المال کی لائٹ کے نیچے بیٹھ کر ذاتی کام نہیں کر سکتے یہ امام حسن کی حکومت ہے امام علی کی حکومت ہے یہ کیوں کوفی اتنے مایوس تھے امامت کے نظام سے انہی وجوہات سے تو انہوں نے کہا کہ ہم امیر الممنی نے کہا بتائیے کیوں آیا تو انہوں نے کہا کچھ آئے کیوں تھے کوفہ اور بسرہ کی حکومت لینے کے لیے ایک کو کوفہ کا حاکم بنا دیں دوسرے کو بسرہ کا حاکم بنا دیں تو جو حاکم جو والی چراق ایک منٹ ہمارے لیے بیت المال کا نہیں جلانے کے لیے حاضر وہ ہمیں یہ سب کچھ کیسے دے گا لہٰذا یہی چلے گئے وہاں سے جا کر جنگ جمل کی تیاریاں شروع کر دیں عزیز آم یہ اقتدار کے نظام میں امامت کی سیاست امامت کا جنگ کا طریقہ اقتدار یا اقدار اور امام حسین علیہ السلام نے اس مکتب امامت پھر عوج کر دی میراج کر دی اقتدار سے ٹکرا کر اقدار بچانے کیلئے نہ صرف اقتدار قربان کر دیا امیر الممنین نے اقتدار قربان کیا امام حسین نے اقتدار قربان کیا امام حسین نے سب کچھ اقدار پر قربان کر دیا ایک کام جو پرپوگنڈا معاویہ کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا جو آج تک لوگوں کی گمراہی کا سبب بنا ہوا ہے میں کئی علماء محققین سے یہ کہا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں جو کچھ دینی متون مدون ہوئے ہیں کیا ان میں نظر سانی کو آپ ضروری نہیں سمجھتے ہیں بنو امیہ کے دور میں جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں بنو امیہ کی دور میں جو فقہی کتابیں لکھی گئی ہیں بنو امیہ کے دور میں جو تاریخ لکھی گئی ہے بنو امیہ کے دور میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں بنو امیہ کے دور میں جو دین کے مجموعے بنائے گئے ہیں تربیت ہوئی ہے کیا ان سب میں آپ ضروری نہیں سمجھتے کہ نظر سانی کی جائے کہ جب بنو امیہ ہر چیز کو جائز ناجائز کو استعمال کرتے تھے اقتدار کے لئے دین کو خصوصا اور وہی دین آپ تک آ پہنچا ہے تو کیا آپ ضروری نہیں سمجھتے کہ اس میں تھوڑا سا نظر سانی کر لیں کہ یہ ممکن ہے بنو امیہ نے اس کو اپنے اقتدار کے لئے بنوایا ہو ضرورت سمجھتے ہیں لیکن جرت نہیں کرتے ایک کام جو بنو امیہ نے کروایا وہ یہ تھا یعنی ان کا یہ میڈیا سیل بہت کامیاب میڈیا سیل تھا انہوں نے جب ایک طرف سے یہ پرپوگنڈا کروایا کہ امام حسن علیہ السلام جنگ نہیں کرنے کے لئے تیار ہیں بلکہ سلو پر سوچ رہے ہیں اور سلو کے لئے بھی کوئی بڑا معاوضہ لے کر یہ کرنے چاہ رہے ہیں شامیوں سے یہ پرپوگنڈا انہوں نے کروایا اس سے پہلے اور خصوصاً اس دوران ان چھے ماہ کے اندر امام حسن کے بارے میں جو بہت زیادہ زہر اگلا شامیوں نے جو آج کی نسل کو بھی آج کے پاکستانی مفتیوں کو بھی گمراہ کیے ہوئے ہیں اس میڈیا سیل نے جو کام کیا وہ آج کے میڈیا میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے انہوں نے یہ اکسانہ شروع کیا اپھیلانہ شروع کیا کہ امام حسین امام حسین علیہ السلام کو سیاست سے اقتدار سے جنگ سے دشمن سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ تو قسرت سے شادیوں میں مصروف ہیں ان کی خفیہ شادیاں ہیں سیکڑوں کے حساب سے اور ان کے گھر ہیں بنگلے ہیں جگہ جگہ پر ان کی پراپرٹی ہیں ان کے فلاں ہیں ان کے پاس مال و منال و مال و دولت اتنا ہیں یہ شامی میڈیا سیل نے یہ کام کیا یہ بنومیہ کے زمانے میں یہ زہر شخصیت کشی امام حسین علیہ السلام کی کی گئی جو ابھی تک یہ زہر ان مفتیوں کے ذہن میں ابھی تک بھرا ہوا ہے یہ تین اہم کام انہوں نے کیے اور فیصلہ کن ان میں سے کون سا ثابت ہے میڈیا سیل نے صرف لوگوں کو بدبین کیا بدگمان کیا لیکن جس چیز نے امام حسین علیہ السلام کے اقتدار کی بنیاد ہلائی کمزور کیا وہ امام کے اپنے مقرر کردہ کمانڈروں کی خیانت تھی یہ اقتدار پرستوں سے جاملے ان کے کیمپ میں جا کر شامل ہو گئے ادھر کال دے دی سب آٹھ ہزار مل کر معاویہ کے کیمپ میں چلے جو سب وہ یہ خبر ملنی تھی پھر امام حسین علیہ السلام نے باقی ساری پلاننگ روک دی جنگ نہیں ہو سکتی ان لوگوں کے ذریعے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارشاد میں اس کو بہت خوبصورت تجزیہ کے ساتھ اور تحلیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے بہت اعلیٰ انداز سے کہ امام حسین علیہ السلام کا لشکر کس کماش کا تھا کس نویت کا تھا کس طرز کا تھا اور کیوں یہ سب کچھ ہوا یہ وہ تاریخ ہے جو آج پاکستانمی اقتدار کی جنگ میں امامت کے دعوے دار اور امامت کے پیروکار اور امامت کے ساتھ تعلق رکھنے والے لشکر نے کیا کردار ادا کرنا ہے یہ دیکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اقتدار پرستوں کا ساتھ دے کر کتنی بڑی خیانت ان لوگوں نے کی اور امامت جب ان کی خیانت سے اقتدار کے میدان سے امامت کو باہر نکالا گیا پھر لوڈ کر دوبارہ نہیں آسکی اقتدار میں پھر نہیں ہو سکا یہ کام اور کیوں نہیں آسکتی چونکہ وہی عمل جو امام حسین علیہ السلام کے لشکریوں نے انجام دیا تھا وہ کمانڈر مسلسل ہر نسل میں آتے جا رہے ہیں وہ عبید اللہ بن عباس جو پرچم امام حسن کا اٹھا کے اور اپنی ٹیم سمیت اپنی پارٹی سمیت اقتدار پرستوں سے جا ملتا ہے یہ در حقیقت امامت کی کمر توڑ دیتا ہے یہ امامت کی پشت پر خنجر مارتے ہیں ان کی وجہ سے امامت کی توانائی استعمال ہو جاتی ہے اقتدار پرستوں کے ہاتھ میں معاویہ نے شامیوں کے ذریعے اقتدار حاصل نہیں کیا کوفیوں کے ذریعے اقتدار حاصل کیا ہے ایک بھی شامی اس میں شامل نہیں ہے سارا لشکر اس کا کوفی ہے یعنی امام حسن کے لشکر سے امام حسن سے اقتدار لے لیا اور یہ بات امام حسن علیہ السلام نے خود بھی بیان فرما دی کہ میں نے اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا کہ میرے سامنے دو نقشے تھے ایک دشمن کا تھا ایک ان کا تھا کوفیوں کا ان کا یہ نقشہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ان کے نقشے کے مطابق انہوں نے مجھے پکڑنا تھا فروخت کرنا تھا معاویہ کے ہاتھ میں پھر معاویہ نے مجھے دو آپشن دینے تھے یا مجھے قتل کر دیتا شہید کر دیتا یا پھر بخشش رحم کھا کر مجھے چھوڑ دیتا کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور معاویہ کی معافی لے کر زندہ رہنا موت سے بدتر تھا امام کو یہ پتہ تھا کہ وہ یہ سوچ رہا ہے یعنی یہ امام کو یقین تھا کہ مارے گا نہیں وہ اس طرح سے ان کے ذریعے انہیں پیسہ دے کہ مجھے گرفتار کر لے گا پھر اس کے بعد کہے گا کہ میں نے نواسہ رسول ہیں شریف آدمی ہیں میں نے چھوڑ دیا ان کو میرے رحم و کرم پر اب آپ رہیں باقی رہیں زندہ رہیں یہ زندگی امام کو پسند نہیں تھی اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اقتدار میں نہیں رہا جا سکتا اقتدار باقی رکھنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے لیکن اقدار بچائی جا سکتی ہیں اقتدار اور اقدار کے کیمپ جب ہوں شیعہ کہاں ہو شیعہ کس کیمپ میں ہو اقدار کے کیمپ میں امامت کے کیمپ میں اس وقت یوں نہیں کہ دو شیطانی گروہ آپس میں جب بنو عباس اور بنو عمیہ آپس میں جب آمن سامنے ہو تو شیعہ کس کیمپ میں ہو بنو عباس یا بنو عمیہ میں نہ نہ بنو عباس میں نہ بنو عمیہ میں امامت کے کیمپ میں امام سادق کے کیمپ میں امام باکر کے کیمپ میں امامت کے کیمپ میں کیوں نہیں آتے ہو واپس امریکہ اور روس میں جب آپس میں دو کیمپ بنے شیعہ کس کیمپ میں ہو امامت کے کیمپ میں لا شرقیہ ولا غربیہ نہ اس کیمپ میں نہ اس کیمپ میں چونکہ دونوں شیطانوں کے کیمپ ہیں پاکستان میں اقتدار پرستی کی جنگ اگر دو حصوں میں بٹ جائے ایک گروپ اقتدار چھیننے والا ایک اقتدار چھوڑنے والا شیعہ کس کیمپ میں ہو شیعہ ان دونوں شیطانی لشکروں میں نہ ہو شیعہ امامت کے کیمپ میں ہو پھر تو امام حسن علیہ السلام کا پیروکار ہے لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کیمپ میں چلا گیا پھر امام حسن علیہ السلام کو استعمال کر رہا ہے امام حسین کو استعمال کر رہا ہے شیعہ ٹول بنا دیا ہے شیعہ ٹول بنا دیا ہے حیاتی مرسلیہ حسانیت 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 مرد 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 محمد 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 اگر یہ صورت حالہ آپ کے سامنے بن گئی ہے کہ یا اقتدار پرستوں کے کیمپ میں جائیں یا پھر گھر بیٹھیں تو امام حسن کی صیرت یہ ہے کہ گھر جا بیٹھو جب آپ کو یہ سیاست کرنی ہے یہ میدان آپ کے لئے بچ گیا ہے تو پھر خاموشی سے گھر جا بیٹھو آپ پھر جائز نہیں ہے تمہارے لئے اس کیمپ کا حصہ بننا کم از کم آج تو مظلومیت امام حسن دور ہونی چاہیے آج تو یہ کمانڈر امام حسن کے یہ اقتدار پرستوں کے کیمپ میں نہ جائیں کہیں تو تاریخ میں رک جائے نہ یہ خیانت کا سلسلہ کیونکہ آج فرزاند امام حسن امام مہدی یہی منظر دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے کمانڈر کہاں ہیں کھڑے ہوئے آج آپ سیاست کے اصولوں سے تشخیص دو کہ امامت کی سیاست کیا ہے اور معاویہ کی اور بنومیہ کی سیاست کیا ہے بنومیہ کے کیمپ میں جانا امام حسن کا پرچم لے کر اس میں نہ ہو یہ میڈیا سیل خراب کر رہا ہے ہمیں حق نہیں بنتا اتنا ظلم تشہیو کے اوپر اور اتنا ظلم امام حسن کے اوپر اور اتنا ظلم امامت کے اوپر یہ رواہ نہیں ہے کیا عبیداللہ ابن عباس جواب دے نہیں دے گا اللہ کو جواب گونی ہوگا کہ کیوں کی خیانت کی امام کا لشکر جمعیت لے کر معاویہ کو جا کے فروخت کر دیا کیوں اس کے بدلے میں قیس ابن سعد ابن عبادہ وہ جوان مرد انصاری اپنے والد کی طرح جس نے تاریخی کردار ادا کیا اس کو بھی پیشکش کی گئی اس کو بھی آفر کی گئی اس کو اس سے بھی زیادہ آفر کی گئی لیکن وہ بہت عالی صفات کا مالک اور بہت بابا صیرت نکلا وہ شخص یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے امامت کا ساتھ دیا ہے ورنہ عبیداللہ سے زیادہ باصلاحیت قیس ابن سعد تھا اور معاویہ قیس ابن سعد کو زیادہ ڈیمانڈ رکھتا تھا کیونکہ قیس بہت عالی باصلاحیت انسان تھا لیکن دین فروش نہیں تھا امام فروش نہیں تھا انہی بنیادوں پر تو چاہیے تھا معاویہ کو قیس ابن سعد کتنے جتن کیے اس نے کتنے دورے ڈالے کتنے وفد بیجے کہیں کہیں سے گہراؤ کیا قیس کو کسی طرح اپنے کیمپ میں لینے کے لیے نہیں ہوا یہ کام کمیاب نہیں ہوا یہ بہتی دردناک تاریخ ہے چھے ماہ کا دور یہ چھے سال سے بڑھ کر تلخ گزرا ہے اور ساٹھ سال سے بڑھ کر تلخ گزرا ہے اور پھر رکا نہیں آگے کربلا تک جو نوبت پہنچی وہ اسی کا آگے تسلسل تھا اگر یہ کمانڈر خنجر نہ مارتے امامت کی پشت میں تو کوفی امام حسن کے ساتھ یہ خیانت نہ کرتے تو امام حسن کے امام حسین کے قتل کا تماشا نہ کرتے وہ سر نیزے پہ نہ جاتا وہ منظر کوفہ میں تکرار نہ ہوتا اگر یہ امام حسن کے زمانے میں یہ خیانت نہ کرتے یہ اس خیانت کا نتیجہ ہے ہر خیانت بالاخر اپنے بعد آثار رکھتی ہے اقتدار پرس جب آ جائیں کیا حشر ہوتا ہے آپ توجہ کریں کتنی قتل عام مذہبی منافرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دہشتگردی میں کتنا نقصان ہوا ہے اب سیاسی منافرت کے نتیجے میں جو دہشتگردی شروع ہو گئی ہے اس کا بھی شکار شیعہ ہی ہوں گے قومی منافرت مذہبی منافرت سیاسی منافرت کے نتیجے میں دہشتگردی کا پہلا حدف شیعہ کو قرار دیا جاتا ہے چونکہ آسان حدف ہے آسان شکار ہے یہ سیاسی دہشتگرد سب سے پہلے حملے شیعہ کے اوپر کریں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شرط سے ان اقتدار پسندوں کے شرط سے خدا پاکستان کو محفوظ رکھے تمام پاکستانی شہریوں کو محفوظ رکھے اور تمام پاکستانی وفادار لوگوں کو خدا ان سے محفوظ رکھے اور خصوصیت کے ساتھ پیروان امامت اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال و ناموس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے انشاءاللہ اور خدا و انتبارک و تعالیٰ ہمیں نظام امامت کو سمجھنے لاغو کرنے عمل کرنے کی اس پر توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ وصل اللہ علیہ محمد و علیہ تیبی